اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں آپ کا بھائی آپ لوگوں کو بتائے گا نانجنگ چائنہ میں ہم ویزا ریونیو کرنے کے لیے اپلائی کیسے کرتے ہیں اور کس جگہ جانا پڑتا ہے سب سے پہلے ویزا اپلائی کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے لائک یونیورسٹی سے آپ نے ویزا ڈاکومنٹ لینا ہے اور پاسپورٹ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے اور پاسپورٹ سائز پیچرز ہونے چاہیے یہ ہم جب یونیورسٹی کی گیٹ 3 سے نکلیں گے تو لیف سائیڈ پہ جو میٹرو سٹیشن آتا ہے جو کہ شامہ فانگ سٹیشن ہے ادھر سے ہم جائیں گے موبائل سکین کہنے کے بعد آپ لوگ میٹرو میں ہنٹر ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو دو لائنز نظر آئیں گے بٹ آپ نے یوزی جو لائن ہوگی یوزی میٹرو لائن کا نام ہے اس والی لائن پہ بیٹھ جانا ہے اور شامہ فانگ سے ڈاشنگ کونگ تک جانا ہے اور جب آپ لوگ ڈاشنگ کونگ پہنچ جائیں گے تو ڈاشنگ کونگ میں آپ نے لائن 3 پہ جانا ہے لائن 3 پہ بھی آپ کو دو میٹرو سٹیشن آئیں گے لیکن ہم نے جو موسو دونگلو جو میٹرو لائن ہوگی آپ نے اس میں بیٹھنا ہے اور داشنگ کونگ سے چنگ فوجی سٹیشن پہ جانا ہے چنگ فوجی پہنچنے کے بعد آپ نے جو ایکسٹ ون ہے ایکسٹ ون لینے اور ایکسٹ ون لینے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے سٹریٹ جاتے رہنا ہے آلموس تقریباً آٹھ سو سے نو سو میٹر تک آپ سیدھا جائیں گے اور آپ اپنے رائیڈ کورنر پہ بینک آف کمیونکیشن دیکھیں گے جب آپ کو بینک آف کمیونکیشن نظر آ جائے گا تو ادھر سے آپ نے لیفٹ جانا ہے تو تھوڑا سا لیفٹ جائیں گے تو آپ کو ویزا آفیس نظر آ جائے گا جیسے کہ یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ویزا آفیس پہنچنے کے بعد فرس فلور پہ آپ کو فوٹو کوپیر کی شاپ ملے گی اور آپ لوگ نے جو فورنرز ہیں فورنر اپنا ویزا پلائے کے لیے سیٹنگ فلور پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اپنے ڈوکومنٹس وغیرہ سمیٹ کروانے ہیں ان کو اور دن اس کے بعد جو بھی اس کی فیس ہوگی فیس آلماس 400 آر ایم بھی تو 800 آر ایم بھی ہوتی ہے وہ پی کر کے آپ کو دن نا ویق آپ کو ویزا ملے گا آئی اوپ کے یہ چھوٹی سوڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ